السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کوہ قاف کی پریوں کی اور جنات کی اور کیا وجہ ہے کہ کوہ قاف پریوں اور جنات کے نام سے یہ مشہور ہے کوہ قاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا جیسا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی محل کے چھت پر گھوم رہی ایک دیو آیا اسے اٹھا کر لے گیا کوہ قاف میں قید کر دیا بادشاہ پھر مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ کون ہے جو میری شہزادی کو واپس لائے اور ایک نیک دل شہزادہ اس مہم پر روانہ ہوتا ہے اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے اور بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں جس کی بدولت وہ فوراں کوہ قاف کی پہاڑیوں پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو واپس لے آتا ہے اور پھر شہزادی اور شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں یوں تو یہ بچوں کی کہانیاں ہیں اور اس سے ملتی چلتی بہت سی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی پر ایک بات ان میں یقصان ہوگی وہ ہے کوہ قاف ان میں پریوں کا ذکر اور دیوں کا ذکر تو کوہ قاف جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں یہ آخر ہے کہاں کیا اس کی کوئی اصل بھی ہے جی ہاں بہیرہ اسوت اور بہیرہ قذوین کے درمیان قطع قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا لیکن روس جسے آپ رشیا بھی کہتے ہیں یا یو ایس ایس آر بھی کہا جاتا تھا اس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے کوئی قاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چھوٹی ماؤنڈ البروس ہے جو ایٹین تھاؤزن فائیو ہنڈرڈن سکس فیٹ یعنی کہ پانچ ہزار سکس ہنڈرڈن فورٹی ٹو میٹر بلند ہے یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی قاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا اس لیے کہ یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے جو تقریباً گیارہ سو کلومیٹر لمبا اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر چوڑا ہے کوئی قاف کے شمالی دامن میں واقع چیچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ جس کا رقبہ پندرہ ہزار مربع کلومیٹر ہے اور آبادی دس لاکھ سے بھی کم صدیوں سے روس سے نبردازمہ رہی بارال کوئی قاف کا یہ پورا علاقہ سولویں صدی سے صفوی ایران سلطنت عثمانیہ اور زار روز کے درمیان کشم کش اور مورکوں کا مرکز رہا ہے لیکن چیچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آگاز اس وقت کیا جب اٹھارویں صدی کے آخر میں عیسائی جورجیا نے موسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جورجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا قفقاز کا پہاڑی سلسلہ شمالی قفقاز اور ماورہ قفقاز میں تقسیم کرتا ہے شمالی قفقاز روس کی سرزمین ہے جبکہ ماورہ قفقاز میں خود مختار ریاستیں جیسے کہ جورجیا، آرمینیا اور آزربائیجان واقع ہیں قفقاز کے پہاڑ کافی ڈھلوان اس پہاڑی سلسلے میں پانچ ہزار میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں سب سے اونچے پہاڑ البروس اور کوزبیک ہے جن کی بلندی بترتی پانچ ہزار سکس ہنڈرڈ ان فورٹی ٹو اور پانچ ہزار تھرٹی تھری میٹرز ہے ان پہاڑوں کی برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو چوٹیاں ہیں دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہیں جنہیں اب ڈیڈ والکینوز بھی کہتے ہیں پہاڑوں کی مخروض شکل ڈھلوانوں پر گرم گیسوں کا اخراج اور مادنی پانی کے سرچشمیں آتش فشانوں کے گزرے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں اس علاقے میں مادنی پانی کے سرچشموں کی بہتات ہے سب سے مقبول سرچشموں کے نام نارزان برجومی اور یاسین توکی ہیں ان کے قریب مشہور سہدگاہیں اور تفریحی مقامات واقع ہیں جہاں روسی لوگ سوویت زمانے سے آرام و تفریح کرنا پسند کرتے ہیں شمالی قفقاس کے حالات موسمی طور پر مرتدل ہیں اونچے پہاڑ گرم جنوبی ہواوں کو وہاں نہیں آنے دیتے جبکہ یوں تھنڈی شمالی ہوایں اس علاقے تک نہیں پہنچتی سردیوں میں شمالی قفقاس میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریائے کوبان کی وادی میں چاول جیسی فضل اگانے کے لیے سازگار حالات ہیں وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگائے جا سکتا شمالی قفقاس میں بہت زیادہ گلیشیز موجود ہیں موسم بہار میں جب ان کی برف پگلنے لگتی ہے تو مقامی دریائے پانی سے بھر جاتے ہیں اس لیے اس سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوتا شمالی قفقاس کے سب سے بڑے دریائے کوبان اور تیریک ہیں قفقاس سہد بکش ہوا کا ایک زخیرہ ہے اور اس کے مناظر کو بہت حسین قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا روس کے کوہ پیماؤں کو قفقاس سے بڑا لگاؤ ہے اکثر کوہ پیماؤں کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں قفقاس کی وادیوں میں کوہ پیماؤں کی کئی کیمپ اور مقامات ہیں شعبہ سیاہات کے لحاظ سے قفقاس کے پہاڑی سلسلے کی صلاحیات یورپ کے کوہ الپس سے کچھ کم نہیں ہیں پاکستان، انڈیا اور ایران میں کوہ قاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کچھ صداقت بھی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ویران جگہ جنات کا مسکن ہو لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان قصے کہانیوں میں کتنی سچائی ہے پر یہ بات تو تیہ ہے کہ کوہ قاف اصل ہے اور آج اس کی چند تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دور دراز مقام اتنا دور دراز ہے اتنا دلکش ہے اتنا پرکشش ہے کہ وہاں جو گیا ہو اس نے آ کر اس جگہ کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہوں یا اس کی ویرانیاں انسانوں کی پہنچ سے دور مقامات جنات کا مسکن رہے ہوں اور ان جنات کی شرارتیں ہوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے پر حال یہ بات تو تیہ ہے کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں جن ہوتے ہیں اور جنوں میں بعض جن بہت زیادہ قوی حیکل ہوتے ہیں جنیں عربی میں عفرید تو غردوں میں آپ بھوت کہلیں اور جنیاں جو جن عورت ہوتی ہے آپ چاہیں تو اسے چڑیل کہلیں اگر بری ہو یا پری کہلیں اگر اچھی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی